سید بجاہت علی سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیوں ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں صرف ریلیشن ہونا چاہیے نکاح کی کیا ضرورت ہے اس سوال کا جواب دو طرح بنتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان پوچھ رہے ہیں یا بحیثیت غیر مسلم پوچھ رہے ہیں اگر تو بحیثیت مسلمان سوال ہے تو پھر حقیقت میں یہ سوال ہی نہیں بنتا وجہ یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں جو حکم دیا ہم نے اسے مان لیا ہمیں وہ سمجھ آئے نہ آئے اس کی حکمت کا پتہ چلے نہ چلے لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کر دیا کہ خدا کا ہر حکم ہم نے تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو لہٰذا مومن ہونے کے بعد تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جناب یہ والا حکم کیوں ہے وہ کیوں نہیں ہے جب ہم نے ایک مین چیز کو قبول کر لیا تو اب اس کے اندر کی ساری چیزیں قبول کرنی پڑے گی اب دوسری بات بحیثیت غیر مسلم بحیثیت غیر مسلم بھی اگر اس کو دیکھا جائے یا اسلام کی حکمت کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ نکاح کیوں ضروری ہے اور محس ریلیشن بداؤٹ نکاح یہ کیوں درست نہیں ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ تعلق دنیا کے عام تعلقات کی طرح نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک سودا مارکٹ میں خریدنے جاتا ہوں میں نے پیسے دیئے سودا لیا اور مجھے پسند آگیا تو ٹھیک ہے اب برنا واپس کر دیا میاں بیوی کا جو تعلق ہے یا جو مرد و عورت کا تعلق ہے یہ زندگی کے بہت بڑے مین تعلقات میں سے ہے یہ اتنا بڑا تعلق ہے کہ آدمی کا اپنی سلطنت اپنی ریاست اپنی حکومت سے جو تعلق ہوتے ہیں اسے بھی بڑا ہے اس لیے کہ حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ انسان کی جذباتی وابستگی وہ نہیں ہوتی جو اس کی فطری اور جنسی طور پر مرد و عورت کے درمیان ہوتی اب یہ رشتہ اگر آوارہ قسم کا بن جائے کہ ریلیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ دل کیا تو اسے جڑ لیا دل کیا تو اسے جڑ لیا دل کیا تو اسے جڑ لیا آج رات اس کے پاس کل رات اس کے پاس پرسو رات اس کے پاس تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انارکی پیدا کرتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پیدا کرتی ہے اور جس کا نتیجہ خاندانی نظام کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے کیونکہ مرد و عورت کا تعلق محص اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ملے اور جدہ ہو گئے مرد و عورت کے تعلق کے نتیجے میں نسل انسانی آگے بڑھتی ہے جب نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور یہ تعلق اس کا سب سے بڑا اور اصل ذریعہ ہے تو اب بات یہ ہے کہ اگر محض ریلیشن ہوگا تو نسل انسانی کیسے بڑھے کیونکہ ریلیشن والا تو آج ہے کل نہیں ہوگا آج وہ ساتھ ہے کل نہیں ہوگا تو وہ تو چلا گیا لیکن یہ جو بعد میں بچہ پیدا ہوا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی تو اپنا جو ہے وہ انٹرٹین ہو کے اور انجوائیمنٹ کر کے یہ تو نکل گیا لیکن اس کے بعد ایک وجود ایک انسان کو دنیا میں لاکھے یہ فارغ ہو گیا اب پوری زندگی دوسری جو ہے وہ قسم جو ہے وہ بھوگتی رہے دوسرا فریق بھوگتا رہے یہ ہے ریلیشن کا نتیجہ لیکن نکاح میں کیا ہوتا ہے نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر وہ جو باپ ہے اس کو باپ کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے اسے باپ کے فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں اسے بچے کے تمام حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں تو اب کیا ہے کہ اب ایک سیکیور محول پیدا ہوتا ہے اب ذمہ داریاں جو ہے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے کہ جب دونوں کے عمل سے بچہ وجود میں آیا ہے تو ذمہ داریاں بھی دونوں کے اوپر آئیں تو کچھ ذمہ داریاں ماں پہ چلی جاتی ہیں کچھ باپ پہ چلی جاتی ہیں لیکن ریلیشن کی صورت میں کیا ہوتا ہے ریلیشن کی صورت میں ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ایک فرق پہ چلی گی دوسرا تو نکل گیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں چھوڑ کے چلی جائے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو فطری جذبہ اور تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ماں نے تو اس کو اٹھا کے پھرنا ہے باپ تو جو ہے اگلے دن نکل گیا ماں تو اگلے دن نہیں نکلے گی اس نے تو نو مہینے اس کو جو ہے وہ اٹھا کے پھر رہی ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر اور اس کے بعد جو مراحل ہیں سارے مانے تیہ کرنے تو یہ ہے ریلیشن کا نتیجہ جبکہ نکاح کے اندر جہاں دونوں اول سے آخر تک اس میں برابر جہاں وہ ذمہ داری اپنی پوری کرتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے تو یہ اسلامی احکام کی اکمتیں ہیں